اسلام علیکم دوستو کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے ایک دوست کی شادی پر جانے کا اتفاق ہوا میں یہاں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا تھا کافی دیر بور ہونے کے بعد ایک شخص پر نظر پڑی جو جان پہچان کا لگتا تھا زیادہ تو نہیں جانتا تھا بس اسی کے پاس جا کر بیٹھ گیا حال احوال پوچھنے کے بعد جب بات کچھ آگے بڑی تو کہنے لگا بھائی دنیا کس طرف جا رہی ہے لوگوں کو اپنی آخرت ہی یاد نہیں کسی کو بھی دھوکہ دینے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تو میں نے پوچھا جناب ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ اتنے حصے میں ہیں تو کہنے لگا میں میکینک ہوں اور گاڑیاں ٹھیک کرتا ہوں کل ایک بدبخت آیا دکان پر اس کی گاڑی کا آئل چینج کرنا تھا تو خیر سارے کام کے بعد پانچ ہزار کا مل بنا تو وہ بدبخت مجھے پانچ ہزار کا جالی نوٹ پکڑا گیا اب آپ خود بتائیں کب تک کھائے گا اس پانچ ہزار کے نوٹ سے اپنی آخرت ہی بھولا بیٹھا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے اسے تسلی دینے کے بعد پوچھا کہ پھر آپ نے اس پانچ ہزار کے نوٹ کا کیا کیا اور جو جواب اس نے مجھے دیا اس جواب نے جن سوالوں کو میرے ذہن میں پیدا کیا ان کا جواب میں آج بھی ڈھونڈ رہا ہوں بڑے اتمنان سے کہنے لگا پہلی بات تو یہ کہ شکر ہے میں نے اس کی گاڑی میں جالی آئل ڈالا تھا ورنہ تو بہت ہی نقصان ہو جاتا میرا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک زوردار آواز گنجی ہال میں کہ روٹی کھل گئی ہے وہ مرگی کے کورمے کا ڈھیر پلیٹ میں لیے فاتحانہ انداز لیے واپس آیا میں سمجھا شاید میرے لیے بھی لے آیا ہے کھانا لیکن بیٹھتے ہی بولا بھائی صاحب آپ بھی لے آئیں ورنہ ختم ہو جائے گا اور اپنی پانچ ہزار والی ادھوری بات مکمل کرتے ہوئے بولا بھائی صاحب کرنا کیا تھا اس نوٹ کا بس ابھی تھوڑی دیر پہلے سٹیج پہ دولے کے والد کو سلامی میں پکڑا دیا اور ساتھ ہی ٹیبل کے نیچے چھپائی چار پیپسی کی بطلوں میں سے ایک بطل نکالی اور صرف چھے سیکنڈ میں گھٹا گھٹ ختم کر کے ایک زوردار ڈکار مارا اور بڑے جوش سے بولا شکر الحمدللہ تو اس دن میرے دماغ میں اس سوال نے جنم لیا کہ ایک زیادتی جو اس کے ساتھ ہوئی تھی وہ غلط تھی یا جو اس نے اس ایک زیادتی کے بدلے آگے جو زیادتیاں کی وہ غلط تھی تو دوستوں ہمیشہ دوسروں کی آنکھوں کے تنکوں پر توجہ دینے سے بہتر ہے کہ اپنی آنکھوں کے شہتیر کو پہچانو کبھی اپنے ساتھ ہوئی کسی زیادتی کی وجہ سے کسی دوسرے کے سیاہ زیادتی نہ کرو ایک دفعہ اپنا مقدمہ اس کی عدالت میں چھوڑ کے تو دیکھو پھر دیکھو وہ کیسا انصاف کرتا ہے کیونکہ اس سے بڑا منصف کوئی نہیں تو میں ہوں فراز تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر کھو جی لیکن کھو ج صرف موٹیویشن کی ہمت کی اور حوصلے کی سو لیکس بیگن کیونکہ کتنے سمجھدار کہے تو سمجھ جانا کہ تم صحیح راستے پر ہو کیونکہ تم کچھ ایسا کر رہے ہو جو وہ نہیں کر سکتے بس یہ یاد رکھنا کہ تنقید فکر بازی تنز سے حوصلہ نہیں ہارتے کیونکہ شور کھلاری نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں یاد رکھنا جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ تاریخ کو بدلتا ہے شاخے رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خواب سچے ہوں تو پہلے تمہیں جاگنا ہوگا اور آخر میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے کیونکہ وہ صرف شیطان تھا جس نے آج تک اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی